ویلکم بیک فرینڈز میں ہوں افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں افزل اللب یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں IPC کی دارہ 308 یعنی کی گہر ارادتن حتیہ کار پریاس کے کیس کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایف آیا درج ہونے کے بعد کیا آروپی کی گرفتاری ہوگی یا پھر نہیں ہوگی کیا اس طرح کے کیس میں آروپی بیقتی کورٹ سے جمانت کرا سکتا ہے یا پھر نہیں کرا سکتا ہے یا پھر اسے جیل جانا پڑے گا کیا اس طرح کے کیس میں آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے اور اس کیس کی پرورتی کس طرح کی ہے اگر آروپی پر آروپ صد ہوتا ہے تو اسے کتنی سجا ملتی ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈیو سیو کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہمارے دوارا اپلو کیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے تو چلیئے سمیناہ گواتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل افضل ایل ایل بی کو اور دوائیے ویل آئیکن اپ ڈیٹ ہر نیا ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جب کوئی بیکتی کسی کار دوارا یا پھر کسی لڑائی جھگڑے کے دوارا اگر کسی بیکتی کو بینہ ارادے کے کوئی ایسی چوٹ لگتی ہے جس سے کہ کسی بیکتی کی موت ہو سکتی تھی تو ایسے معاملے میں اس بیکتی پر IPC دھارہ 308 کے تحت بات درج ہوگا یعنی کہ کیس درج ہوگا اور اس طرح کا اپراد ایک سنگے اپراد کی سریڑی میں آتا ہے اور یہ ہے معاملہ گیر جمانتی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ ایسے معاملے میں آروپی بیکتی کو جل جانا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی FIR میں ایسی کوئی کمی رہ گئی ہے یا پھر اس طرح سے FIR کو کمجور کر کے لکھایا گیا ہے یا پھر جو گواہ ہیں ان کے بیانوں کے آدھار پر اگر کوئی کمی نظر آتی ہے اگر ساکش مجبوط نہیں ہے تو ایسے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آروپی بیکتی کو کورٹ سے ہی جمانت مل جائے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آروپی بیکتی جل جانے کے ایک دو یا چار دنیا دس دن کے انتر پر اسے جمانت مل جائے لیکن اگر FIR strong ہے گواہ اگر strong ہیں اگر آپ نے اپنے مجبوطی سے ساکش رکھے ہیں تو ایسے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اگر آروپی بیکتی کی طرف سے کوئی جمانت کی ارجی دی جاتی ہے اپنی جمانت کرانے کے لیے تو وہ جمانت ارجی کو خارج کر دیا جائے اور آروپی بیکتی کو جیل بھیج دیا جائے یا پھر اس کی جمانت جو ہے accept ہو ہی نہ منجور ہو ہی نہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر جمانت منجور ہوتی بھی ہے تو وہ صرف ساکشوں کے آدار پر یا پھر اس طرح سے کوئی F.I.R لکھائی گئی ہے کمزور کر کے یا پھر کوئی مان لیجئے کہ جو لکھانے والے F.I.R ہیں وہ اتنی نولیج نہیں رکھتے اور انہیں اس کو صحیح طریقے سے نہیں لکھایا جس کا فائدہ آروپی کو مل سکتا ہے اور ایسے معاملے میں آروپی کو کورٹ سے بھی جمانت مل سکتی ہے اور اس کیس کی سنوائی جلاستس نیالائے میں ہوتی ہے اور یہ معاملہ آپ کمپرومائز کرنے یوگی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے معاملے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جو بادی پکش ہے جو وکٹم پکش ہے اگر اس سے آپ کسی پرکار کا کوئی سمجھاتا کر لیں گے اور کیس کو آپ ختم کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے یہ کیس جو ہے کمپرومائز کرنے یوگی نہیں ہے یعنی کہ ایسے اپراد میں اگر ایسی کوئی دھارہ لگی ہے یعنی کہ IPC کی دھارہ 308 لگی ہے تو ایسے معاملے میں آپ سمجھاتا نہیں کر سکتے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کئی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے لیکن اگر ایسا کوئی میٹر بنتا ہے کہ آپ جو وکٹم ہے جو بادی پکش ہے اگر اس سے کسی پرکار کی کوئی ڈیل ہو جاتی ہے کسی پرکار کا کوئی سمجھاتا ہو جاتا ہے تو ایسے معاملے میں آپ گواہوں کو کو سٹائل کرا کر کے کیس کو رفع دفع کرا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ اگر آپ میں کسی پرکار کا کوئی سمجھاتا ہو گیا ہے اور اگر آپ کوٹ میں کوئی عرضی دیتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سمجھاتا ہو گیا ہے ہم کیس باپس لے رہے ہیں اور آپ کا کیس ختم کر دیا جائے تو ایسا بلکل بھی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ وہ کسی بھی کیس میں سمجھاتا کر سکتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دھارہ کے انصار اگر کوئی کیس کمپرومائز کرنے یوں گے ہے تو اسی کیس میں آپ سمجھاتا کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے جس میں سمجھاتا کرنے یوں گے نہیں اس میں بھی آپ اپلیکیشن دے کر کے اور سمجھاتا کر سکتے ہیں ہاں اس میں آپ گواہوں کو ہسٹیل کرا کر کے کیس کو رفع دفع کرا سکتے ہیں کیس کو ختم کرا سکتے ہیں اور اگر آروپی بیکٹی پر آروپ سدھ ہوتا ہے اور آروپی بیکٹی نے اگر مان لیجئے کہ وکٹم کو چوٹ بھی پہنچائی ہے تو ایسے معاملے میں جو آروپی بیکٹی ہے اسے سات ورث تک کا کارواز کی سجا ہو سکتی ہے اگر جو وکٹم ہے اگر اس کے چوٹ نہیں آئی ہے تو ایسے معاملے میں جو آروپی بیکٹی ہے ہے تو اسے تین ورس تک کا کار آواز کی سجا ہو سکتی ہے تو یہ پورا قانون ہے ای پیسی کے دارہ 308 یعنی کی گھر ارادتن حتیہ کے کیس کا آشاء کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند نہ ہوگا ویڈیو سے ریلیٹ اگر کوئی بھی کنجیوزن ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہیں چلیے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے